ایک بڑا آدمی بلوچستان سے ستر سال سے بکریاں چرہتا تھا اور پیسے اکٹھے کر رہا تھا بھی نبی علیہ السلام کا روزہ دیکھنا ہے تو پیسے اتنے نہیں ہوئے تو اس سال اس کو خیال آیا ابھی اسی سال ساری بکریاں ہی بیش دی جوپڑی میں رہتا تھا تو پیسے اکٹھے ہو گئے ویزا لگوایا عمرے کے لیے تو گاؤں کے سرپنچ نے کہا کہ واپس آگے کیا کھانا بھی نہ ہے یہ تو سارا ہی مال مویجی بیش دیئے سب کچھ بیش دیا اکیلہ آدمی اسی سال کی عمر ہے سب کچھ بیش دیا اب مکہ مکرمہ پہنچا عمرہ کیا تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا تو وہاں مدینہ منورہ میں کوئی عرب بیٹھا ہوا تھا جو اس نے دیکھا تو اسی سال کا بندہ ہے سر پر رومال ڈالا ہوا اور اپنے گاؤں کا روایتی لباس آبا پہنا ہوا ہے یہ آپ کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں تو اس نے ان کا چیرہ دیکھ کے وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی سنت نہیں وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کی شکل دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کی سادگی دیکھو اس کے کپڑوں کا موٹاپن دیکھو اس کا ساملہ چیرہ دیکھو اس کی نورانی داری دیکھو اس کے چیرے کی جھرنیاں دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں سال کوئی پرانا ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ کے دور کا کوئی بندہ آج مدینے میں آ گیا ہو تو وہ یہ بول کے ویڈیو بنا رہا ہے ایک بندہ ویسے ہی دور بیٹھا ہوا جس طرح آج کل عادت ہے لوگوں کی کہ مجھے لگا کہ یہ بندہ ایسا لگتا ہے دیکھنے میں تو اتنی سی بات اس نے کہا کہ وہ ویڈیو پوسٹ کر دی چوبیس گھنٹے میں ستاون اسلامی ملکوں میں اس ویڈیو نے اتنا ٹرینڈ کیا مطلب اتنی زیادہ چلی اتنی زیادہ چلی کہ وہاں کی حکومت کو وہاں کے گورنر کو اس بڑے آدمی کو دونڈنے جانا پڑا گی یہ تو رسول اللہ کا مہمان ہے کہاں ٹھہرہ ہوئے وہ تو غریب آدمی تھوڑے سے پیسے ساری بکریاں بیچ کے عمرے کے لیے آیا ہے دیکھو آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتا تو پھر اللہ کیسے دیتے ہیں گاؤں والے پوچھتے تھے وہاپس آ کے کیا کرے گا اب وہاں مدینہ میں میلا لگ گیا ہے لوگ بھولے کو ڈونڈتے پھرتے ہیں چھوٹے سے کمرے کے چھوٹے سے ہوتل سے اٹھا کے سیون سٹار میں منتقل ہو گیا ہے شہزادیں آ رہے ہیں ملنے کے لیے زندگی کا خرچ بھی ہو گیا جب چلا گھر کو واپس تو اپنے گاؤں کے ائرپورٹ پہ بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہیں کہ وہ آ رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبہ سے حزت دیئے اور ابھی گاؤں نہیں پہنچا ہرمین شریفین کی جو کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہوتے ہیں بڑے امام مولان عبد الرحمان سدیس اس کمیٹی میں یہ گفتگو آ گئی کہ ایک ایسا بندہ آیا جس کے لباج سے اور جس کے ترد سے جس کی سادگی سے کروڑا مسلمان متاثر ہوئے ہیں تو انہوں نے لکھ کے حکومت کو بھیج دیا کہ اس کو واپس بھیجو یہ والا حج ہمارے ساتھ کرے گا آج بھی اگر کوئی آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر کی سنت کو ادا کرے تو اس کو اتنا مرتبہ مل جائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین